اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصود کائنات قرار دیا کہ یہ جتنی کائنات ہے اس میں جو مقصود مخلوق ہے وہ ہم ہیں انسان یہ سورج یہ چاند ستارے یہ پہاڑ دریا یہ ہوائے پانی یہ اکسیجن یہ مختلف گیسز یہ گرمی سردی یہ زمین کی سختی یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ کس کے لیے یہ زمین کے اندر جو مادنیات ہیں زمین کی گہرائی میں جو پانی ہے وہ پانی جو سمندر سے اٹھتا ہے بلندی پہ جاتا ہے کہیں سے کہیں جا کے برستا ہے وہ بیٹ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور زمین اس سے اناج اگاتی ہے یہ سارا نظام کس کے لیے ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَوْدِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا تو یہ کیا ہے یہ جو پہاڑ اتنے بلند ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو برف جمتی ہے اور وہ گرمیوں میں پانی بن کے نیچے آتی ہے اور ہمارے دریاؤں میں روا ہوتی ہے اور ہمارے ڈیموں کو بھرتی ہے تو اتنی بلندی میں برف کیوں تھی ہمارے لیے تھے یہ زمین کے اندر جو مادریات ہے سونا ہے چاندی ہے تامبہ ہے پیتل ہے لوہا ہے اور اس کے علاوہ دھاتے ہیں یہ جو زمین کے اندر سے نمک نکلتا ہے یہ سب کیا ہے یہ جو زمین سے اناج ہگتا ہے یہ کس کے لیے ہے یہ جو جانور پھرتے ہیں ان میں وہ جانور جو حلال ہے وہ ہمارے کھانے کے لیے اور جو دوسرے جانور ہیں ان کی اور حکمتیں ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ سارا نظام ہمارے لیے ہیں یہ جو سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے نکلتا ہے غروب ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جب وہ نکلتا ہے ہم کام کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے اس کی تپش تو ہمیں پہنچتی ہیں اس کی حرارہ سے ہماری فصلیں اگتی ہیں اور جتنی چیزیں ہیں تو یہ سب کیا ہیں یہ ہمارے لیے تو خدا کی ہماری اوپر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے لیے بنایا